بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنز الدقائق حصے دوم کا سبق نمبر پانچ پڑھیں گے اس سبق میں ہم گھر کے مشاہدوں میں سے اگر کوئی شخص دس گز یا دس حصوں کو بیشتا ہے تو اس کی یہ بے درست ہوگی یا نہیں تو اس سے متعلق ہم تفصیلا پڑھیں گے عزیز طلبہ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَفَسَدَ بَيْعُ عَشَرَةُ عَذْرَانِ مِّنْ دَارٍ لَا أَسْهُمَا وَلَوِشْتَرَ عَدْلًا عَلَىٰ أَنَّوَ عَشَرَةُ أَسْوَابٍ فنقص او زاد فسد وَلَوْ بَيَّنَ لِكُلِّ صَوْبٍ سَمَنًا وَنَقَصَ صَحَّ بِقَدْرِهِ وَخُيِّرَ وَإِن زاد فسد ومن اشترى صوبا على أنه عشرة أزرع كل زرع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خیار وبيتسعة في تسعة ونصف بخیار مصنف علی الرحمة فرمارے وَفَسَدَ بَيْعُ عَشَرَةُ أَزْرَعِ مِنْدَارٍ لَا أَسْهُمَا کہ گر کے مشترک حصوں میں سے دس گز کی بے کرنا بلا تعالین یہ جائز ہے یا نہیں تو فرماتے اگر کوئی شخص گر کے مشترک حصوں میں سے دس گز کو بیشتا ہے کہتا ہے کہ اس گر کے دس گز میں نے آپ پر زمین فروخت کر دی تو یہ بے فاسد ہو جائے گی لَا أَسْهُمَا لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس گر کے حصوں میں سے دس حصے میں نے آپ پر تک بیش دی تو اس صورت میں بے فاسد نہیں ہوگی یہ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ یہ ذابطہ ہے کہ کل جہالت مفضی علی النزاع فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلْبَي کہ ہر وہ جہالت جو مفضی علی النزاع ہو تو اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے گر کے زیرہ میں سے دس زیرہ بلا تعیین بیش دیئے کہ کس جہد سے یہ دس گز ہوں گے کون سے دس گز ہوں گے اس کی تعیین نہیں کی ویسے بیش دی مطلقاً تو یہ صورت میں کل مشتری کہے گا کہ مجھے اس جانب سے دس گز دے رہے اور بائے کہے گا نہیں میں اس جانب سے دیتا ہوں تو یہ مفضی علی النزاع ہے اس لئے یہ جہالت جو ہے اس کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی صاحب نعیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بے فاسد نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی جہالت ہے جو بائے اور مشتری یعنی آقیدین کے اس کو ختم کرنا ان کے ہاتھ میں ہے وہ ان کو اس کو ختم کر سکتے ہیں اس لئے وہ فرماتے بے فاسد نہیں ہوگی اور اس جہالت کو ختم کر کے دس گز جو ہے کسی بھی جانب سے متعین کر لے لا اصحما ہاں اگر دس حصوں کی بے کرتا ہے مثلا کہتا ہے کہ اس گز اس گر کے بیس حصوں میں سے دس حصے میں نے آپ پر بیش دی تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ بے درست ہوگی اس لئے کہ حصے وہ مشاہ ہوں گے وہ متعین نہیں ہوں گے کہ کون سے حصے ہیں اور پھر بعد میں قرآن دازی کے ذریعے ان کی تعین کی جا سکتی ہے تو حصہ ہر ہر حصے پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو اس صورت میں یہ بے پر درست ہوگی وَلَا بِشْتَرَعِدْ لَنَا لَا النَّوَاشْرَةُ أَسْوَابٍ فَنَقَسَا دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمارے ہیں کپڑوں کی ایک گٹڑی بیشتا ہے یا خریدتا ہے کہ اس میں دس کپڑے ہیں اور یہ میں نے آپ پر دس ہزار میں بیش دی تو آیا یہ بے درست ہوگی یا نہیں تو فرماتے ہیں یہ بے تو درست ہے ہاں اگر پھر اس گٹڑی میں دس کپڑے نہیں نکلے بلکہ نو کپڑے نکلے یا زائد نکلے گیارہ کپڑے نکلے تو ان دونوں صورتوں میں بے فاسد ہو جائے گی اگر کپڑے دس کے بجائے نو نکلتے ہیں تو اس صورت میں بے فاسد اس لیے ہوگی کہ اس نے دس کپڑوں کی قیمت دس ہزار لگائی تھی جبکہ وہ نو کپڑے ہیں دس کپڑے نہیں ہے اور اگر گیارہ کپڑے نکلتے ہیں اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ دس کپڑوں کی مینے دس ہزار درہم لگائے تھے تو اب اس صورت میں چونکہ بھی مجہور ہوگا کہ وہ دس کپڑے کون کون سے ہے کون سے نہیں تو اس صورت میں بھی بے فاسد ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص کپڑوں کے گٹڑی خریدے علیہ انو اشرت و اصواب من اس شرط پر کہ یہ دس کپڑے ہیں فانا قصہ پھر کپڑے دس سے کم نکلے اوزار یا زیادہ نکلے فسرت و بے دونوں صورتوں میں فاسد ہو جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ یہ دس کپڑے ہیں اور ہر کپڑے کی قیمت ایک آزار درہم ہے تو فرماتے اس صورت میں پھر بے درست ہوگی اگر بیان کر دیا ہر کپڑے کی لئے قیمت وانا قصہ پھر اس صورت میں کپڑے کم نکلے صحب قدری ہی تو اس کے بقدر سمن میں بے درست ہوگی تو اس کے بقدر مبی میں بے درست ہوگی یعنی اگر نو کپڑے نکلے تو نو کے بقدر جو ہے اس میں بے درست ہو جائے گی اور نو درہم اس پر لازم ہوں گے وہ خویرہ البتہ مشتری کو خیار دیا جائے گا کیونکہ اس کو تو دس کپڑے چاہیے تھے تو تفریق سفقہ اس کیلئے لازم آئے گا ایک کپڑے کیلئے کسی اور جگہ پر اس سے جانا پڑے گا مارکیٹ میں تو اس لئے فرمائے اس کو خیار دیا جائے گا وانزادہ ہاں اگر کپڑے زائد نکلے مثلا دس کے بجائے گیارہ نکلے فسادہ تو پھر اس صورت میں سب میں بے فاصل ہو جائے گی اور فساد کی وجہ یہ ہے کہ مبی مجہول ہے اس نے دس کپڑے جو ہے ان کی قیمت جو ہے دس ہزار درہم لگائی اور وہ دس کپڑے کون کون سے ہے تو یہ مبی مجہول ہے تو اس جہالت کی وجہ سے بے فاصل ہو جائے گی اگر کوئی شخص ومنشترہ صوبن علی انہو عاشرہ تو ازرعین کل زرعین بی درہمن اگر کوئی شخص کپڑے خریدے اس شرط پر کہ یہ دس زرعہ ہے اور ہر زرعہ ایک درہم کے بدلے ہیں تو فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ساڑھے دس زرعہ نکلے یا ساڑھے نو زرعہ وہ کپڑا نکلے تو اس صورت میں پھر مسئلہ کیا ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کپڑا خریدے اس شرط پر خریدے کہ یہ دس زرعہ ہے اور ہر زرعہ ایک درہم کے بدلے میں ہیں پھر وہ دس کے بجائے ساڑھے دس گز نکلے یا ساڑھے نو گز نکلے تو اس صورت میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں دس درہم کے عوض بے درست ہوگی اور جو نصف زرعہ زیادہ ہے وہ مشتری کیلئے ہوگا دوسری صورت میں اگر ساڑھے نو زرعہ نکلے تو اس صورت میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نو درہم کے بدلے میں بے درست ہے لیکن مشتری کو خیال ہوگا امام ابیوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے پہلی صورت میں یعنی سارے دس گز اگر کپڑا نکلا تو اس صورت میں گیارہ درہم کے بدلے میں بے درست ہوگی اور دوسری صورت میں دس درہم کے بدلے میں بے لازم ہوگی درست ہوگی لیکن مشتری کو دونوں صورتوں میں خیار ہوگا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلی صورت میں یعنی سارے دس گز کی صورت میں سارے دس درہم کے بدلے میں بے درست ہوگی اور دوسری صورت میں سارے نو درہم کے بدلے میں بے درست ہوگی البتہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ خیار ہوگا مشتری کو امام محمد رحم اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہر ذراعہ کیلئے قیمت بیان کر دی تو ایک ذراعہ کا ایک درہم ہے تو ظاہر ہے نصف ذراعہ کیلئے نصف درہم ہوگا تو جب سارے دس ذراعہ ہے تو سارے دس درہم لازم ہوں گے سارے نو ذراعہ تو سارے نو ذراعہ لازم ہوں گے امام ابیوسف رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذراعہ یہ وصف ہے اور الوصف لا يقابل شعب منہ سمن اور مبیع میں جو اوصاف ہوتے اس کے مقابلے سمن میں سے کوئی چیز نہیں ہوتا اس لئے وہ فرماتے ہیں اگر سارے دس ذراعہ ہے تو پورے گیارہ درہم لازم ہوں گے اور اگر سارے نو ہیں تو پورے دس درہم لازم ہوں گے امام صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سارے دس ذراعہ نکلنے کی صورت میں دس درہم ہی لازم ہوں گے اس لئے کہ بے دس درہم پر ہوئی تھی اور یہ نصف ذراعہ جو ہے یہ زائد ہوگا اور یہ مشتری کیلئے ہوگا اور نو سارے نو ذراعہ کی صورت میں نو درہم لازم ہوں گے اور یہ جو ہے مشتری کو خیار ہوگا چاہے تو لے لے اور چاہے تو واپس کر دے اس لئے کہ نصف ذراعہ کیلئے وہ کہاں کہاں جائے گا جی ومنشترہ صحباً اگر کسی نے کپڑا خریدہ اشارت پر کی یہ دس زرہ ہے کھل زرہ بی درہم ہر زرہ ایک درہم کے بدلے میں اخذہو بی عشرتن تو وہ پھر لیلے دس درہم کے بدلے فی عشرتن و نصفن اگر کپڑا ساڑھے دس زرہ ہو بلا خیارن بغیر کسی خیار امام صاحب کا مذہب بیان ہو رہے و بی تس آتن فی تس آتن و نصفن اور ساڑھے نو زرہ ہم کے بدلے میں لے لے بھی خیارن لیکن خیار شرط کے ساتھ یعنی خیار شرط ہوگا تو عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم نے پہلا مسئلہ یہ پڑا کہ گر کے حصوں میں سے اگر بصورت زرہ اس نے دس زرہ بلا تعین بیج دیئے تو یہ بے درست نہیں امام صاحب رحم اللہ تعالی کے ہاں بوجہ جہالت کے اور اگر دس حصے بیج دیئے تو یہ بے درست ہے امام صاحب کے ہاں بھی صاحب ہیں پھر دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑا کہ اگر کوئی شخص کپڑوں کی ایک گٹڑی خرید لے اور کہے کہ اس میں دس کپڑے ہیں اور پھر وہ دس نہیں بلکہ نو نکلتے ہیں یا گیارہ نکلتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں بے فاسد ہو جاتی ہیں امام صاحب کے ہاں یہ ایسی جہالت نہیں ہے جو مفضیلن نزا ہو بلکہ اس کا ختم کرنا عاقیدین کے اختیار میں ہے اور تیسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑا کہ اگر کسی نے کپڑا خریدا اس شرط پر کہ یہ دس زیرا ہے پھر بعد میں وہ ساڑھے دس نکلتا ہے یا ساڑھے نو نکلتا ہے تو اس میں امام صاحب کا امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی تینوں کے الگ الگ مذاہب ہیں کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے ان تینوں مذاہب کی تفصیل اور ان کے دلیلیں سنوں گا آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین